اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل ہیلتھ ویز ویڈ علی دنیا میں امواد کی پہلی بڑی وجہ دل کی بیماریاں ہیں دل کی رگیں یا شریانیں جو جسم کو خون پہچاتی ہیں جب ان میں چربی جمع ہونے لگے تو یہ کنڈیشن ہارٹ اٹیک، فالج اور دیگر دل کی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آٹھ ایسے بہترین فوڈز بتائیں گے جو صحت کے ماہرین کے خیال میں دل کی شریانوں کو صاف کر کے خون کے بھاو کو بڑھاتے ہیں جس سے ہمارے دل کو طاقت ملتی ہے اور ہم بہت سی کارڈیو وسکلر اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں مگر تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ مزید ایسی کارامت ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تخملنگا تخملنگا کے بشمار طبی فوائد ہیں تخملنگا میں لینو لینک ایسیڈ پایا جاتا ہے یہ فیٹی ایسیڈ اومیگا تھری کی ایک ایسی قسم ہے جس کی ہمارے جسم کو اشد ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ فیٹی ایسیڈ خود سے ہمارے جسم میں نہیں بنتا بلکہ اسے ہمیں خوراک کے ذریعے لینا پڑتا ہے یہ ایسیڈ ہمارے دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور سٹیڈیز سے پتا چلتا ہے کہ یہ فیٹی ایسیڈ نمائیہ طور پر ہارٹ ٹیک کے خطرے کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ تخملنگا میں فائبر کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے جو کہ جسم سے بیٹ کلیسٹرول کو کم کر کے خون کی نالیوں کو صاف کرتا ہے اور دل کو طاقت دیتا ہے تربوز تربوز ہمارے دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہے تربوز میں ایک خاص قسم کا امینو ایسیڈ پایا جاتا ہے جسے سٹرولین کہتے ہیں یہ امینو ایسیڈ جسم میں نائٹرک اوکسائیڈ کے لیول کو بڑھاتا ہے زیادہ نائٹرک اوکسائیڈ سے خون کی نالیاں کھلتی ہیں اور خون کی گردش بہتر ہوتی ہے جس سے ہمارا بلڈ پیشر کنٹرول میں رہتا ہے اور ہمارے دل کے مسلز ریلیکس رہتے ہیں اخروٹ اور بادام اخروٹ اور بادام فائبر اور گوڈ فیٹس کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے دل کی صحت کے لیے بہترین فورز ہیں ان دونوں ہلدی نٹس میں موجود اومیگا تھری اور وائٹمن ای خون کی شریانوں میں موجود چربی کو کم کرتا ہے اور بند شریانوں کو کھولنے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اخروٹ میں موجود اومیگا تھری ہمیں دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے پالک اگر دل کی صحت کی بات کی جائے تو ہم پالک کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں وہ تمام نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں جو ہمارے دل کی صحت سے جڑے ہیں جیسے اومیگا تھری وائٹمن سی وائٹمن ک وائٹمن بی آئرن اور پوٹیشم یہ تمام اجزہ اسے باقی سبزیوں سے منفرد بناتے ہیں جو کہ ہماری خون کی شریانوں کی صحت بنائے رکھتے ہیں اور ہمارے دل کو بھی جوان رکھتے ہیں پیکٹن والے فروٹس سیب، ناشپاتی، مالٹا، کینو، سٹوبری اور سٹرس فروٹس پیکٹن سے بھرپور ہوتے ہیں پیکٹن ایک ایسا سولیبل فائبر ہے جو خون کی نالیوں میں کولیسٹرول کو جمنے سے روکتا ہے کولیسٹرول کے بھڑنے سے خون کی نالیاں سخت اور تنگ پڑ جاتی ہیں جو کہ بلیڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے ان تمام فروٹس کے ذریعے آپ کولیسٹرول کو کم کر سکتے ہیں اور خون کی روانی بہتر کر سکتے ہیں ٹماتر ٹماتر دل کے مریض کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں طاقتور انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جسے لائیکوپین کہتے ہیں لائیکوپین سرخ رنگ کا ایک ایسا کیمیکل ہے جو جسم سے زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے تباکو نوشی، ناکس خوراک اور آلودگی سے خون کی نالیوں میں زہریلے مادے جمع ہو کر بہت سی دل کی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں ڈائیٹ میں ٹماتر کو لینے سے یہ تمام فاسد مادے خارج ہوتے ہیں اور ہم بہت سی دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں فیٹی فش فیٹی فش جیسے سامن، سرمائی، ٹراؤٹ اور ٹونا اومیگا تھری کا زبردست ذریعہ ہیں ان تمام مچھلیوں میں اومیگا تھری کی ایک خاص قسم پائی جاتی ہے جسے ڈی اچے کہتے ہیں یہ فیٹی ایسیڈ پودوں یا سبزیوں میں موجود نہیں ہوتا ڈی اچے فیٹی ایسیڈ نہ صرف ہارڈ اٹیک اور فالج کے خطرے کو کم کرتا ہے بلکہ یہ فیٹی ایسیڈ جسم میں موجود ٹرائی گلیس رائیڈز یا فالتو چکنائی کو بھی کم کرتا ہے اور جسم میں انفیکشن یا سوجن کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے جو کا دلیا اگر آپ اپنے دل کو ہمیشہ تندرست و طوانہ رکھنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اپنی ڈائیٹ میں جو کے دلیا کو شامل کریں جو کے دلیا میں گلوکین ہوتا ہے یہ سولیبل فائبر LDL یعنی بیٹ کلیسٹرول کو کم کرتا ہے اور گھڈ کلیسٹرول کو پرموٹ کرتا ہے جس سے ہماری آرٹریز اور شریعانوں کو طاقت ملتی ہے اور ہمارا دل صحت مند رہتا ہے فرنڈز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کائنڈلی اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں شکریہ